اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چینل اسلامی سنٹر میں میں اپنے پیارے بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں محبت کے لیے میں ایک بہت ہی پیارا اور مجرر وظیفہ بتاؤں گی یہ اللہ کا صفاتی نام ہے یا ودودو اس کے معنی ہے اے دوستی کرنے والے اے محبت کرنے والے جو شخص روزانہ اس کی تسبیح کرے گا اس کو اس کے مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی یہ ایک لا جواب اور مجرر وظیفہ ہے اس کو کریں کامل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی دے گا کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بڑی شرع رکاوٹے نہیں ہوتی کوئی شرائط نہیں ہوتی مگر ایک شرط لازمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس پر کامل یقین رکھ کر یقین کے ساتھ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سوچ کر سمجھ کر اپنا وظیفہ کریں تین دن کا ہے سات دن کا ہے جتنے دن کا بھی آپ کا یہ وظیفہ ہے جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھیں اللہ پر یقین کر کے پورے پختہ ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے بس یہ ایک چیز کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو تو پھر اگر کوئی آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپک رہا ہے کیا اس ستر مہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں بلکل ہے ہم ایک دفعہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالی کے سامنے آجزی سے دعائیں تو کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا جس بیٹے بیٹی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے اگر ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں لڑکا لڑکی جو ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر ایک دوسرے کا انتخاب تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں سارے جنگی کے لیے ان کو پچتانا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک اچھے ساتھی کا انتخاب نہیں کیا ہوتا وہ وقتی طور پر تو اچھا بن جاتا ہے لیکن بعد میں بہت سارے مسئلے مسائل جنم لے لیتے ہیں اس لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب اگر آپ کر چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس خوبصورت رشتے کو نکاح میں باندھ لیں تو اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ لا جواب عمل ہے اگر آپ کی شادی میں رکاوٹیں ہیں گھر والے نہیں مان رہے یا اس کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اس عمل کے کرنے سے یہ لڑکا یہ لڑکی دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے یعنی مرد بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں اگر اس وظیفے کو ایک اور مقصد کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہے تو اس کے لیے بھی ایک شاندار عمل ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہے ناچاکی ہے جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالی جو ہے وہ بہت ہی مہربان رحیم ہے ضرور اپنا رحم اور فضل کریں گا رب پر اور آپ کی جو ہے وہ بہترین شادی ہوگی کبھی بھی اس طریقے سے دعا نہ مانگے یا اللہ مجھے وہ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دی یا میں اس کو پسند کرتی ہوں یا میں اس کو پسند کرتا ہوں میری اسی سے شادی کروا دے نہیں غلط طریقہ ہے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں مجھے وہ عطا فرما دے میرے حق میں اس کو باند دے میرے لئے میرے نصیب میں وہ لکھ دے جو میرے حق میں اچھا ہے اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ضرور آپ کی حق میں جو بہتر ہیں جو بہترین ہیں آپ کے لئے وہی آپ کو عطا فرمائے گا وظیفے کو شروع کر لیتے ہیں جی وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں درودِ پاک پڑھتے ہیں وہ درود پڑھنا ہے اس کے درمیان آپ نے تین سو مرتبہ یعنی تین تسبیح آپ نے یا ودودو کی پڑھنی ہے یہ آپ نے عمل جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے تین دن اس عمل کو کریں اللہ پر یقین رکھ کر انکھیں بند کر کے اپنا جو مقصد اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ورد کرتے رہیں اور جیسے ہی آپ لوگ یہ پڑھ لیں تین سو مرتبہ اس کے بعد اپنے حق میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی وظیفہ جو ہے اس میں آپ کو میرے وظیفہ بتا دیا ہے اس کے بعد مزید آپ کو میں آگے بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے لکھ کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی رہے اول آخر آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے درود پڑھنا ہے درود پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تین مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے تین مرتبہ اس کے بعد اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے یا ودودو ٹھیک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے تین سو مرتبہ اور پھر آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ فجر اور اشہ کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن بس تین دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو کامیابی ملے گی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام اس کے بے حد فائدے ہیں بہت بے شمار فائدے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب ایک بچہ ماں کے سامنے رو رہا ہوتا ہے تو ماں بھی اس کو چپ کروانے کے لیے اس کی فریاد سننے کے لیے اس کی جو بھی زد ہوتی ہے وہ پوری کر دیتی ہے کیونکہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں بچے کو روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی اسی طریقے اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے ہم اس کے سامنے روئیں گے تو وہ کیوں نہیں ہماری دعائیں مانیں گا کیوں نہیں ہماری زد کو پورا کرے گا کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول کرے گا ضرور کرے گا ایک دفعہ رو کر آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر خاموشی تنہائی میں اس سے مانگ کر تو دیکھیں ازمایا ہوا ہے میں نے خود بہت دفعہ ازمایا ہے تنہائی میں خاموشی میں بیٹھ کر رو کر اللہ تعالی سے دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالی زفوری فرماتا ہے اللہ تعالی بہت کرم کرتے ہیں اپنا اللہ تعالی آپ سب پر بھی جو مجھے سن رہے ہیں ان سب پر بھی اللہ تعالی اپنا کرم اپنا فضل اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کر دیں اور ساتھ لگیے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتری ویڈیو ویڈیو ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو سکے اسی ویڈیو کے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں جنیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ